وہ نکاہ عورت ہمارے کال پک کر لی یہ منڈے سے آپ کی جوائننگ ہے میں نے کہا آپ مزاک تو نہیں کر رہی ہیں میں اندر بہت زیادہ اپیسوڈ کیے ایون کے میرے جو مینیجر تھے وہ مجھے خود بھیجتے تھے چھوٹی دے کے کہ جا یار تو کر کے آ یہ رسک جو ہوتا ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے عورت جو ہے وہ رسک لے السلام علیکم جی میں ہوسائم شلہری اور آج کا دن ہے جی اکتیس تاریخ ہے اکتیس اگست دو ہزار بائیس اور دن ہے جناب بودھ کا بودھ ہے نا آج آج جی بودھ کا دن ہے اور جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ میری گاڑی جو ہے وہ جنرل سروس کے لیے جا رہی ہے اور بیگم مجھے اب آفس چھوڑنے جا رہی ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے بیگم کو ڈرائیویگ سکھانی چاہیے آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے بات کرنی تھی کہ کس طرح عورت سے آپ کا رسک جو مرد کا رسک ہے وہ عورت سے کس طرح سے جوڑا ہوگا تو زیادہ جلدی بھی اندر ہم سے بھی جا سکتے تو جناب اس کے اندر اس طرح سے تھا کہ تیس سپٹمبر یعنی کہ جو سپٹمبر شروع ہونے لگا تیس سپٹمبر دو ہزار گیارہ کو میرا نکاح ہو رہا تھا جمعہ کا دن تھا اور مولوی صاحب نے آدھا نکاح پڑھا دیا اور مطلب آدھا ہو گیا تو کول آگی کول آئی تو میں نے کول پک کر لی وہ نکاح ہو رہا تھا میں نے کول پک کر لی تو مجھے کہتے جی ہم موبلنگ سے بات کر رہے ہیں کہتے جی مانڈے سے آپ کی جوائننگ ہے یعنی کہ تین تاریخ تھی تین اکتوبر مانڈے سے آپ کی جوائننگ ہے میں نے مولوی صاحب کو کہا مول صاحب ایک منٹ رکنا زرہ میں نے سائیڈی پوک بات چھلی میں نے کہا بھائی مزاق تو نہیں کر رہے ہوں وہ فیمل تھی شاید غالباً وہ فیمل تھی انہوں نے کول کی تھی مانڈے سے آپ کی جوائننگ ہے میں نے کہا مزاق تو نہیں کر رہی میں مطلب کہتی نہیں نہیں مانڈے سے آپ نے جوائننگ کرنا ٹریننگ سیشن سٹارٹ ہو جائے گا مانڈے سے صبح دس بجے اچھا جی مانڈے سے اب میں نا مطلب اس سے پہلے میں نے آپ کو پتایا کہ دس گیارہ کے اندر میں جوگ رس تھا میں نے ایک کام میں سٹارٹ کیا ریسٹورنٹ کا لیکن وہ نہیں چل سکا تو اس وقت اللہ تعالی کی دیکھیں قدرت دیکھیں کہ ایک طرف میرا نکاح ہو رہا ہے اور دوسری طرف مجھے کال آرہی ہے موبلنگ جیسی کمپنی سے کہ آپ کی جوائننگ ہے منڈے سے اور تین اکتوبر سے آپ نے جوائن کرنا ہے اور میری سمجھے کہ میرے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ میں اللہ کا شکر کس طرح سے اداع دلیں ایک طرف میرے شادی ہو رہی ہے اور ایک طرف میری شادی ہو رہی ہے اور دوسری طرف مجھے جو ہے وہ جوب مل رہی ہے تو یہ اللہ کیا کہ جب عورت آتی ہے تو وہ اپنا رسک ساتھ لے کے آتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کس طرح سے یہ اللہ تعالی کر رہے ہیں اور مجھے مطلب خود پہ بھی ہو رہا تھا اور اللہ کی اس بات بھی مجھے یاد آرہی تھی کہ رسک جو ہوتا ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے عورت جو ہے وہ رسک لے کے آتی ہے مرد کے رسیب کے اولاد ہوتی ہے تو مجھے مطلب کہ وہ ایک فیلنگ مطلب آئی اچھی فیلنگ آئی کہ مطلب ہم کچھ اور پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ ہم سے بہت بڑا پلانر ہے اللہ تعالی پلان کرتا ہے پھر اس سے جناب جس دن میری شادی تھی اسی دن مجھے ڈینگی ہو گیا کیونکہ ڈینگی کا سیزن 2011 کے اندر بہت ٹاپ پہ تھا اروج پہ تھا مجھے ڈینگی ہو گیا اور تین اکتوبر والے دن صبح دس بجے میرے ہاتھ میں برنولا لگا ہوا ہے اور اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں ویکنس بھی بہت زیادہ ہے میں نے کہا چلو اچھا دیر ہو جکی تھی مجھے مجھے تقریبا کوئی دس بجے کا ٹائم تھا اور مجھے تقریبا گیارہ بارہ بچ چکے تھے کیونکہ ویکنس بہت زیادہ تھی اٹھا نہیں جا رہا تھا تو میں نے مطلب حمد پکڑی میں نے کہا چلو ٹھیک چلتے ہیں اللہ مالکہ دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا زیادہ زیادہ کیا کہیں گے نہیں آپ لیٹ ہو گئے ہیں آپ جوائن نہیں کر سکے اس لئے ہم آپ کو نہیں رکھ رہے ہیں میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں پہنچا جا کے میں ریسپشن پر بولا جی ٹریننگ کا ہو رہی ہے انہوں نے میرا نام دیکھا جی ہاں جی ٹریننگ میں نام ہے اچھا جی ٹریننگ کے اندر وہ گئے ان کو میں نے جاہا ہے وہ کہتے ہیں آپ تو لیٹ ہوگے میں نے دکھایا میں نے کہا سر مجھے دینگی ہو گیا تھا تو میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں تو کہتے ہیں اچھا چلو بیٹھو اچھا اب تین سال میں نے وہاں دو سال دو سال جاب کی تھی دو سال میں نے موبلنگ میں جاب کی اور مطلب ایک اس چیز پہ بلیو ہو گیا کہ رزک کی ٹینشن انسان کو نہیں لینی چاہیے رزک اللہ تعالیٰ آپ کا جہاں جب جیسے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے گا رزک کی ٹینشن نہ لیں آپ اپنے عمال درست کریں آپ حقوقل عباد پورے کریں چیزیں پوری کریں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا جو ہے پلانر ہے وہ آپ کے لیے بہتر سوچ کے رکھتا ہے اور رزک کی ٹینشن تو لینا ہی چھوڑ دینا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے میری شادی بھی ہو گئی مجھے مجھے ہاں سیدھا سیدھا وہ جو گاڑی جا رہی ہے پولیس فائل چلتا تھا دنیا ٹی وی پہ وہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا پہلے کوئی بلاتا نہیں تھا دنیا ٹی وی کا پولیس فائل تھا وہ میں نے بہت زیادہ کیا اس کے اندر بہت زیادہ اپیسوڈز کیے ایون کے میرے جو مینیجر تھے وہ مجھے خود بھیجتے تھے چھوٹی دے کے کہ جا یار تُو کر کے آ تو اس کی سٹوری میں آپ کو کل سناوں گا یہ آج کی سٹوری کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رسک کی ٹینشن آپ چھوڑ دیں رسک اللہ تعالیٰ نے آپ کا لکھا ہوا ہے جو آپ کے نصیب کا ایک بھی دانہ ہے ایک بھی قطرہ پانی کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا اس کے لئے آپ پریشان نہ ہوں آپ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اپنا صرف ہیلا کرتے رہے وسیلہ اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کر دے گا انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے اندر مضاقات کریں گے تب تک کے لئے تب تک کے لئے